امدللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدین الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وانا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین آج ہم اللہ کے نام سے سلسلے وار درس قرآن کے دور سانی کا آغاز کر رہے ہیں اسی لئے میں نے ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے لیکن اس سے قبل کہ میں سورہ فاتحہ کے مضامین کا تجزیہ اور اس کے مفہوم اور معانی پر بات کروں میں ایک ذاتی وضاحت اور اپنی حیثیت کا تعیم آپ حضرات کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں ایک جملے میں وہ وضاحت یہ ہے کہ میری حیثیت ہرگز مفسر کی نہیں ہے بلکہ صرف مبلغ کی ہے اس زمن میں علامہ اقبال کا وہ مصرہ بھی آپ چاہیں تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی اگرچہ ان الفاظ میں مفسر کا لفظ شامل نہیں ہے لیکن بہرحال میں اسی کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ میرا دعویٰ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں مفسر ہوں بلکہ میری حیثیت اصلا ایک طالب علم قرآن کی ہے اور اس کے مبلغ کی ہے تین اعترافات یہاں بلکل سراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں میں نے نہ علوم عربی کی بازابطہ تحصیل کی ہے یعنی لغت نحف صرف معانی بیان سنائے و بدائے اور عدب جاہلی کا میں بازابطہ طالب علم نہیں رہا اسی طرح میں نے منطق اور فلسفے کی بھی کوئی بازابطہ تحصیل نہیں کی اسی طرح جو علوم دینیہ مشہور ہیں ہمارے ہاں علم تفسیر علم حدیث فقہ اصول فقہ اصول حدیث پھر یہ کہ علم کلام میں ان کا بھی بازابطہ اور باقاعدہ طالب علم کبھی نہیں رہا جیسا کہ میں نے ارز کیا میں اسبن قرآن حکیم کا طالب علم ہوں البتہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم میرے پیشے نظر رہا بلغو عنی ولو آیتاً پہنچاؤ میری جانب سے خواہے کی آیت اس حکم میں جو عموم ہے اور جو شدت ہے در حقیقت وہی چیز ہے کہ جو اس جورت یا جسارت کی بنیاد بنی کہ جتنا کچھ علم اور فہم حاصل ہوتا گیا اپنے مطالعہ اور تعلم قرآن کے دوران میں نے یہ سمجھا کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے فرض ہے کہ میں اسے دوسروں تک بھی اپنی امکانی حد تک پہنچانے کی سائی کروں چنانچہ میری جو بھی کاوش ہے جو محنت ہے جو سعی و جہت ہے وہ در حقیقت اسی فرمان نبوی کی تمثیل عمر میں ہے اس زمن میں بعض کچھ تاریخی واقعات اور حقائق بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا سن شیاسٹ میں جب میں نے یہاں لاہور میں سل پیسٹھ کے آواخر میں میں یہاں منتقل ہو گیا تھا لیکن یہ کہ اصلا دروس قرآن کے جو حلقے میں نے قائم کیے وہ سن شیاسٹ سے لیکن بہت سے میرے ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ میں نے اس کے لیے درس قرآن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا بلکہ کافی طویل عرصے تک میں نے اس کے لیے عنوان اختیار کیا تھا حلقہائے متعلع قرآن وہ مختلف مقامات پر اس شہر کی مختلف آبادیوں میں وہ حلقے قائم تھے اگرچہ بعد میں میں نے پھر لفظ درس قرآن اختیار کر لیا اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ حلقہائے متعلع قرآن ایک طویل عبارت بنتی ہے بڑی طویل ترکیب بنتی ہے پھر عام فہم نہیں ہے ثانیاً یہ کہ متعلع قرآن کا حلقہ تو اصل میں ایسا ہونا چاہیے جس میں باہم مذاکرہ ہو آپس میں گفتگو ہو مبادلہ خیالات ہو کچھ سمجھیں کچھ سمجھائیں یہ انداز چونکہ نہیں ہوتا یہ تو یک طرفہ ایک بیان ہے لہذا اس کے لیے وہ لص موضوع نہیں تھا مجبوراً میں نے کچھ عرصے کے بعد درس قرآن کی اسطلعہ استعمال کر لی اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران بہت سے حضرات نے مجھ سے یہ نہ صرف سوال کیا کہ کیا آپ نے کوئی تفسیر لکھی ہے بلکہ بہت اسرار کے ساتھ یہ فرمائش کی کہ آپ تفسیر ضرور لکھی جو بھی متاثر ہوا جس نے بھی سمجھا کہ درس قرآن کا یہ اسلوب جو ہے یہ اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ذہنوں کو اس سے آسودگی اور اتمنان حاصل ہوتا ہے تو خواہش دائر کیونہوں نے فطری طور پر کہ آپ تفسیر لکھیں میرا جواب ہمیشہ یہ رہا کہ نمبر ایک میں اس کا اہل نہیں میرا یہ مقام نہیں میں مفسر نہیں اور نمبر دو یہ کہ تفسیریں بہت ہیں میرے نجدیک اس دور کے بھی تقاضے پورے ہو گئے ہیں لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کفایت کرتا ہے میری جو کاوش ہے اور میری جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ تفسیروں کے پڑھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کی طرف حجوع نہیں ہے وہ جذبہ پیدا ہو جائے طلب پیدا ہو جائے لوگ اس کے لیے وقت صرف کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں ایک علمی ذوق پیدا ہو جائے میری ساری قد و کاوش جو ہے اس کا اصل حدف یہ ہے ورنہ تفسیروں کی میرے نزدیک کوئی کبھی نہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یاد دلا رہا ہوں سن اسی سے سن بیاسی تک اس ملک میں پاکستان ٹیلی ویژن پر درس قرآن کے زمن میں یا بیان القرآن کے زمن میں میرا ڈنکہ بچتا رہا بلکہ یوں سمجھئے کہ بلکل ایک ہی معاملہ تھا بس ایک ہی شخص جو ہے اس حیثیت سے متعارف ہوا ہے اس طویل عرصے کے دوران اور پورے پاکستان کے جتنے بھی ٹیلی ویژن سٹیشنز ہیں ان سے وہ پروگرام نیشنل حکب پر وہ ٹیلی کاسٹ ہوتے تھے تو میری اس حیثیت سے شہرت جو ہے اس وقت بام عروج پر تھی اس وقت ایک پبلیشن نہایت مسر رہے حد درجہ اسرار کرتے رہے کہ آپ ایک ترجمہ کر دیجئے قرآن کا اور میں نے جب کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور ترجمہ بہت ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے دو چار چھے ترجمہ سامنے رکھ کے بس ترجمہ کر دیجئے اس لیے کہ انہوں نے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت ایک طلب ہے مارکیٹ ہے اگر اس شخص کے نام سے کوئی ترجمہ آگیا بازار میں تو وہ ہاتھ و ہاتھ بک جائے گا لیکن میرا جواب وہی رہا کہ ہرگز نہیں نہ میں اپنا یہ مقام سمجھتا ہوں بلکہ میں تراجم کے زمن میں بھی بس اوقات جو دوسرے مترجمین ہیں شاہ عبدالقادر شاہ رفی الدین پھر جو اس دور میں اس صدی کے مترجمین ہیں میں تو ان سے مدد لیتا ہوں میں اتنی عربی زبان کی قابلیت کا دعویٰ نہیں رکھتا کہ جو غرائب قرآن ہے ایک تو ہے عام قرآن مجید کے الفاظ اور بالعموم جو ہیں اسطلاحات اس کی جو بار بار آتی ہیں اس کا تو الحمدللہ پورا فہم مجھے حاصل ہے لیکن بہت سے مقامات آتے جہاں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے تو اس مقام پر میں خود بہتاج اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں انہی مترجمین کے ترجموں سے مدد حاصل کرتا ہوں اسی زمن میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ میں نے جب قرآن اکیڈمی قائم کی پھر قرآن کالج جس کے سر پر یہ تاج جو ہے قرآن آڈیٹوریم کا رکھا گیا ہے میں نے اس کے زمن میں بارہا یہ بیان کیا ہے اپنی گفتگووں میں تقریروں میں اکیڈمی میں جب ہمارے کورسز چلتے تھے یا یہاں قرآن کالج میں اب ونیر کورس ہے یا طلبہ ہیں اس کالج کے تو میں ان کے سامنے چھے استلاحات ہمیشہ رکھتا رہا ہوں کہ ہمارا حدف کیا ہے ہم کیسے لوگ چاہتے ہیں کہ اس اکیڈمی سے اور اس قرآن کالج سے پیدا ہوں تو اس میں اوپر سے نیچے تک ایک بڑا سپیکٹرم ہے کہ ہمارا سب سے اوچھا حدف آلہ حدف تو یہ ہے کہ تخلیق کی صلاحیت رکھنے والے ہیں وہ یہاں سے پیدا ہوں جو ایک نیا علم وجود میں لاسکے یا یوں کہیے کہ علم کو مسلمان کرسکے ایک نئی علم نفسیات ایک نیا علم اقتصادیات ایک نیا فلسفہ ایک نیا علم اخلاقیات یہ جو سوشل سائنسز میں اور جو اس وقت کی ہماری اصل جو کمراہی کے میدان ہیں نوع انسانی کے اس میں نئے علوم کو پیدا کرنا اس کے لئے کریٹیو صلاحیت اور کریٹیو جینئس کے لوگ درکار ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ شاز ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں اپنے حدف میں ٹاپ پر اسی کو رکھنا ہے یہ ہمارا سب سے اوچا مقصد ہے اس سے ذرا نیچے اتریے تو محقق تحقیقی کام ریسرچ ورک یہ دوسرے درجے کی شئے ہیں تخلیقی کام کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے آئندہ کے لئے کوئی نئی شئے پیدا کرنا نئی شئے بنانا نئے راستے کھولنا تحقیق کا کام ہوتا ہے باضی سے متعلق گہرائی میں آدمی اترے متعلق کرے لائجریوں کو چھانے اور یہ کہ ریسرچ ورک کرے یہ دوسرے درجے کا کام تیسرے درجے کا کام یہ میں مدرس تدریس کا کام جو علم ہے اسے پڑھانا اور ظاہر بات اس کے لئے بھی بڑی مہارت چاہیے نہ صرف تدریسی مہارت چاہیے خود علم میں پختگی رسوخ فی العلم نہ ہو تو آدمی پڑھا نہیں سکتا باعث کہہ سکتا ہے عام تقریر کر سکتا ہے لیکن کلاس روم ٹیٹنگ جسے کہا جائے جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کہ جو خود درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ایک خاص سطح تک آگئے ہوں جن کا اپنا ایک ذہنی میں یار ہو ان کو مطمئن کرنا یہ جو تدریس ہے اسی کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں لفظ تفسیر کو قرآن کے حوالے سے تدریس کسی بھی شیکی ہو سکتی ہے قرآن کے حوالے سے یہی تفسیر ہے لکھی جائے گی تو وہ کتابی شکل میں تفسیر بن جائے گی اور اگر بیٹھ کر کلاس روم میں پڑھائی جائے گی تو وہ گویا کہ ایک تدریس کی شکل اختیار کر لے گی یہ تیسرا درجہ ہے چوتھا درجہ ہے تبلیغ اس تبلیغ کے ساتھ البتہ ہے ایک لفظ کا اضافہ کر لیجئے وہی میں نے اپنا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں اس عنوان جو ہے آخری پانچوہ اور آخری حق اس عنوان میں دو الفاظ کو جمع کیا ہے تبلیغ اور تبیین بات کا پہنچا دینا اور واضح کر دینا بات پہنچے تو پہنچنے کا حق ادا ہو جائے تبلیغ ہو تو ابلاغ کا حق ادا ہو جائے دائر بات ہے کہ ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جو مخاطب ہیں ان کی علمی سطح کیا ہے اسے ملوض رکھا جائے ان کے عشقالات کیا ہیں انہیں حل کیا جا سکے اگر یہ دونوں کام نہیں ہوں گے تو شاید تبلیغ تو ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہم نے پہنچا دیا بس ہماری ذمہ پہنچانے کی ذمہ داری تھی لیکن تبیین ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ بات تبیین کے مرحلے تک نہ آئے یہ چوتھا درجہ ہے پانچوہ درجہ اس سے نیچے اتر کر میں متعین کرتا رہا ہوں کہ ان سارے کاموں کے لیے ادارے درکار ہیں تنظیم درکار ہیں تو ظاہر بات ہے تنظیم بھی ایک کام ہے جس کی صلاحیت والے لوگ اگر ہمیں نہ ملیں گے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا اس لیے کہ جن لوگوں کی ذہنی مناسبت نہ ہو جن کا اپنا کوئی حدف نہ بن چکا ہو جن کا اپنا نصب العین یہ نہ ہو اگر آپ تنخواہ پر ان کی صلاحیتیں بورو کریں اور ہائر کریں ان کو ایمپلائی کر لیں اچھی سے اچھی سیلری دے کر تب بھی وہ ایسے اداروں کا کام نہیں کر سکیں گے انہیں آرگنائز نہیں کر سکیں تو جو لوگ بھی اس کالیج سے اکیڈمی سے گدریں پھر جن کو اس کے مقصد کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اب ان میں جو لوگ ان چار اوپر کے درجوں کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان کاموں میں لگیں گے لیکن پانچواہ درجہ تنظیم کا اور اس سے بھی نیچے اتر کر چھٹا درجہ انتظام کا منیجمنٹ یہ آرگنائزیشن سے بھی نیچے کی شئے ہیں تو یہ چھے درجے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک تحقیق من کے تخلیق کریٹیو ورک پھر تحقیق ریسرچ ورک پھر تدریس ٹیچنگ اسی کے ساتھ تفسیر کا لفظیت کر دیجئے پھر تبلیغ اور تبیین اس کے بعد تنظیم اور انتظام تو میں ہمیشہ یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ چھے ہیں کوشش کرو اللہ تعالیٰ تمہیں حمد دے سب سے اوپر کی سطح پر کام آخر وہ بھی انسانوں ہی نے کیے ہیں اب تک اور آئندہ بھی کریں گے تو وہی انسان ہوں گے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ نے کس میں کس کام کی صلاحیت رکھی بہرحال اگر اس درجے میں نہیں دوسرے میں اس کے بعد بھی تیسرا ہے تو میں نے یہ ساری بات اس لیے اس طرح آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو چوتھے درجے کا آدمی سمجھتا ہوں نہ میرے اندر صلاحیت کسی تخلیقی کام کی تھی اور اس کا خود اپنا ایک اس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں وہ میرا دعویٰ نہیں تحقیق یہ میرا بزاج نہیں اور اس کے لیے بھی آدمی جو ہے بس کتابوں کا کیڑا بن جائے لائبریریوں کے اندر ہی وہ ہمیشہ زندگی بسر کریں یہ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح جیسا کہ میں نے ارس کیا تفسیر اور تدریس اس سطح کی وہ بھی میرا دعویٰ نہیں میرا مقام نہیں میں اپنے آپ کو اس چوتھے درجے کا آدمی سمجھتا ہوں مبلغ تبلیغ البتہ اس کے ساتھ تبیین وہ میں بعد میں ارس کروں گا اس کے زمن میں میرا کچھ خیال ہے کہ میں اس دور کی سطح پر تبیین کی صلاحیت اللہ نے مجھا عطا کی ہے اس کا کسی درجے میں حق ادا کر رہا یہ ساری باتیں جو میں نے اب تک ارس کی ہیں انہیں تو کوئی شخص چاہے تو انکسار کا نام دے لے کہ میں انکساری اور توازوں کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے اظہار حقیقت ہے جس کے اعتراف میں مجھے کوئی باق نہیں میں چاہتا ہوں کہ من آنم کے من دانم یہ میں اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں باتیں بارہا کہیں ہیں لیکن اب یہ ہمارے درس قرآن کا مسلسل درس کا جو دور سانی ہے ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں جو لوگ بھی ابتدا ہی سے اس درس کو سنیں یا یہ کہ ویڈیو کے ذریعے سے دیکھیں بھی آڈیو ویڈیو دونوں صلاحیتیں استعمال کریں ان کے سامنے یہ باتیں آ جائیں لیکن اب جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اسے کچھ حضرات تعلی اور عجب پر محمول کریں اس میں سمجھے کہ شاید کوئی تکبر کی بات ہے حالانکہ وہ بھی میرے نزدیک تو اصلاً اظہار حقیقت ہے اور در حقیقت یہ بھی قرآن مجید کے ایک حکم پر امتصال عمر ہے مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوئے ہیں مجھے ان کا ادراک ہے شعور ہے اطراف ہے اور میں اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس لیے کہ شکر کے لیے تو پہلا درجہ ہے یہ امام راغیب نے جو شکر کے تین درجے قائم کیے ہیں تو سب سے پہلے شکر بالقلب ہے ادراک ہو شعور ہو کہ کتنا بڑا انعام ہوا ہے کتنا بڑا احسان ہوا ہے کتنی بڑی نعمت کسی نے دی ہے اگر اس کا شعور ہی نہیں ادراک ہی نہیں تو اس کا پروپورشنیٹ شکر قلب کی گہرائیوں سے نکلے گئی نہیں پھر ہے شکر باللسان پھر شکر بالجوارے بہرحال اس وقت یہ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ اگلے ہی درس میں یہ شکر کی بحث آنے والی ہے تو شکر در حقیقت ادراک اور اطراف کے متناسب اور پروپورشنیٹ ہوتا ہے تو امام نعمت ربی کا فرحادیس جو بھی انعام ہوا ہے میرے پروردگار کا مجھ پر میں اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں اسی حکم کے انتصال عمر میں اور وہ یہ ہے کہ جو بھی فہم قرآن مجھے حاصل ہوا ہے میں لفظ علم سے بھی کترا کر فہم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بہرحال چاہیں تو آپ اس کو ایک اسطلاح کی حصے سے جمع کر لیجئے علم و فہم قرآن حکیم کا جو بھی مجھے حاصل ہوا ہے اس میں بحمد اللہ چار چشموں سے اس میں علم اور فہم کے چار چشمیں ہیں جو جمع ہوئے ان سے اس حوز میں آ کر پانی جمع ہوا ہے اور میں آج سوچ رہا تھا تو یہ چیزیں چونکہ میرے ذہن میں آئیں تو میں آپ کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوں کہ میرے سامنے تشبیح آئی قرآن حکیم میں جنت کے تین چشموں کے نام دیئے گئے ہیں کوثر ہے تصنیم ہے سلسبیل ہے میرے نزدیک ایک تین چشمیں جن سے اللہ نے مجھے سیراب فرمایا اور جن سے متمتے فرمایا اس کے مواقع عطا فرمائے کوثر و تصنیم سلسبیل کی ساتھ اس کے ایک مشابہت ہے علم قرآن سے بڑی دولت تو اور کوئی ہے نہیں اور چوتھے چشمے کو میں العروت الوسقہ سے تعبیر کرتا ہوں میں اس کی بضاحت ابھی کر دوں گا اس اعتبار سے میرے فہم قرآن میں جو جامعیت پیدا ہوئی ہے میں تفصیل کے ساتھ تو اپنے اس فہم قرآن کے ان چار گوشوں کو یا اپنے فکر قرآنی کی چار سورسز کو یا میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے اس کتاب میں دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر یہ ڈائمنشنز ہیں میری سوچ میرے فکر میرے فہم کی چار ڈائمنشنز ہیں تو میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کتاب کے اندر ان سب کی وضاحت کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں کہ کس 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 گوشے سے مجھے کیا کچھ حاصل ہوا ہے پھر چونکہ کتابوں کے پڑھنے کا اتنا رواج راہ نہیں ہے آج کل اور اب اختصار کے ساتھ یہ باتیں جب میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تو یہ باتیں بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تفصیل جن کو درکار ہو وہ میری اس کتاب کا مطالع کریں یہ چار گوشے یا چار ڈائمنشنز یا چار سوتے یا چار چشمے جو جمع ہوئے ہیں میرے ہاں ان میں سے سب سے پہلا ہے جس کے لئے عنوان ہے حرکت اور جہاد تحریک حرکت انقلابی جذبہ دعوت اور دعوت سے آگے بڑھ کر انقلاب اس کے لئے میرے سورسز اور یہ ذرا نوٹ کر لیجئے یہ میری اپنی سناعت لفظی نہیں ہے میں کوئی عدیب آدمی نہیں ہوں لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ تصنیہ کے سیغے کو جمع کر دی اللہ نے میرے لئے میرے ان چار چشموں کے انوانات کے دیئے ابوین یہ میرے دو باپ ہیں اس لئے کہ وہ دو حضرات جو ہیں ان دونوں کے نام ابو سے ہیں ابوالعالی اور ابوالکلام یہ ابوین ہیں میرے اس فکر میری سوچ کے یہ یوں کہیے کہ عام اسطلاح میں پیر اور پھر دادا پیر یہ ہمارے ہاں اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں میرے فہم قرآن کے اندر سب سے بڑا حصہ اسی کا ہے سب سے بڑا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی جس رخ پر بھی اب تک گدری ہے اور اب تو اصل تو گدر ہی چکی ہے اب تو یوں سمجھئے کہ بہت تھوڑا سا حصہ باقی ہے والعاصر والی بات ہے دن گدر چکا یہ تو عاصر کا وقت ہے اس اعتبار سے جس کام میں میری زندگی گدری ہے اس میں میری دلچسپیوں میں اور میرے وقت اور میری صلاحیت کے صرف میں سب سے بڑا اثر جو ہے وہ انہی دو حضرات کا ہے ظاہر بات ہے ان میں اولین جو تعلق قائم ہوا وہ مولانا مودودی سے ابو العالی مودودی البتہ یہ ہے کہ یہ بات مجھ پر ابتدا ہی میں منکشف ہو گئی تھی کہ اس کا نقطہ آغاز در حقیقت مولانا ابو الکلام آزاد ہے میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھ پر اسی کی چھاپ ہے کہ وہ حرکت اور جہاد ابو الکلام نے حضب اللہ بنائی تھی انیس سو تیرہ میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی تحسیز کی انیس سو اکتالیس میں دونوں کی حدف ایک ایک ہی مقصد اور میں نے بھی پھر الحمدللہ کہ اگرچہ میں جماعت اسلامی سے مایوس ہوا کہ وہ سیاست کی بھول بھلئیوں میں گم ہو گئی ہے اس اصل مقصد کو ترک کر چکی ہے لیکن بہرحال میں نے اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تنظیم اسلامی قائم کی بلکہ بعد اعتبارات سے میں مولانا ابو الکلام سے زیادہ قریب ہو گیا یہ بھی بیعت کی اساس کو اختیار کیا مولانا مودودی نے ایک خاص وقت کے تقاضوں سے شاید زیادہ متاثر ہو کر ایک دستوری اور آئینی تنظیم بنائی مولانا آزاد نے انیس سو تیرہ میں بیعت کی بنیاد پر حضب اللہ قائم کی تھی گویا کہ جو اصل ہے اس کی بنیاد اس کی طرف بھی رجوع کرنے کے اللہ نے توفیق دی ایک اور اعتبار سے بھی مجھے اب مولانا ابو الکلام آزاد سے کچھ زیادہ نسبت قائم ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک توفان کے معنی جب اٹھے تھے تو تحریک خلافت کے معنی سے اٹھے تھے شروع میں رجوع الالقرآن عمر بالمعروف نحن المنکر جہاد یہ تصورات بھی تھے لیکن پھر ان کی زندگی کا وہ دور جو تھا تحریک خلافت جو تھے اس میں ان کے اصل جوہر نمائی ہوئے ان کی تصنیف و تعلیف یا تحریر کے جوہر تو زیادہ نمائی ہوئے تھے الحلال اور بلاغ کے ذریعے سے لیکن ان کی خطابت کی صلاحیت اور ان کے اندر جو جوش عمل بھرا ہوا تھا وہ تحریک خلافت میں لائر ہوا بہرحال میرے اس فہم قرآن کا سب سے پہلا سورس میرے دو عبوین سید ابو العلہ مودودی اور مولانا ابو الکلام آزاد دوسرا تعمق گہرائی اور نظم قرآن کے سلسلے میں یہ دوسرا بلکل گوشہ ہے میں اس گہرائی کے لیے کبھی کبھی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ہے ٹیلیسکوپک ویو لیتا ہے کوئی شخص تو آپ کو معلوم ہے کہ کروڑ ہاں میل کا وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اس کا جو اس وقت رینج ہوتا ہے مشاہدے کا کروڑوں میل ایک مایکروسکوپ پر ایک نکتے کے اوپر فوکس کر کے جب مایکروسکوپ جو ہے وہ وہاں پر جما دی جاتی ہے اس کا لینس فوکس کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے اس کے اندر جو بھی عجائب و غرائب ہیں وہ نظر آتے ہیں تو قرآن کا بھی ایک انداز یہ ہے کہ اس کا ایک برز آئی ویو اس کا ایک جنرل ورل ویو اور پھر اس کے لیے بھی برز آئی ویو ایک ہی انداز ہے اور یہ بھی ضروری ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑی باریکیوں ہی کے اندر اُلج کر رہ جائے اور بڑی بڑی حقیقتیں اس کی نگاہ سے اوجل ہو جائیں بڑے بڑے حقائق کی طرف سے دہول ہو جائے اور بال کی خال اتارنے میں ایک شخص اپنی زندگی گزار دے تو الحمدللہ کہ جہاں پہلی سورس میں وہ ایک وسط ہے وسط اور حرکت یہ دوسری سورس تعمق گہرائی فوکس کرنا اور اسی میں پھر نظم قرآن کے جو بہت سے پہلو ہیں وہ نمائع ہوئے ہیں یہاں بھی ہی این یہ لفظ میں خود وضا کر رہا ہوں اس لیے کہ مولانا اصلاحی اور مولانا فراہی یہ دو اسی نام کے مشابہت سے جیسے ابو کے مناسبت سے میں نے ابو این کہا ہے تو یہ ہی این یہ میری دوسری سورس ہے نظم قرآن اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے علم و فہم کی جو دائمینشن ہے جو سامنے آتی ہے تیسرا ہے فکر جدید کے حوالے سے اور فکر جدید کے حوالے سے دو کام ہیں جو اصل میں کرنے کے ہیں اور ان میں جو بھی مجھے حاصل ہوا ہے وہ بھی دو شخصیتوں کا میں ابھی نام لوں گا وہ دکترین ہیں میں عربی تلفظ استعمال کر رہا ہوں دکترین دو ڈاکٹرز ہیں لیکن یہ کہ وہ فکر جدید کے حوالے سے کرنے کا کام کیا ہے ایک تو یہ کہ قرآن کی روشنی میں فکر جدید کا تجزیہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس لیے کہ اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دینا بھی یہ بھی محرومی ہے اس لیے کہ اس میں یقیناً بہت سے موتی موجود ہیں انسانی فکر کا ارتقاف ہوا ہے انسانی علم کا ارتقاف ہوا ہے جہاں سائنٹیفک ارتقاف ہوا ہے وہاں سوشل ایولیوشن کا پروسس بھی جاری رہا ہے ان چیزوں کو جب تک انکورپوریٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت جس فکر کی ہم بنیاد ڈال رہے ہیں تو محرومی ہوگی وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وقت کے تقاضے کو پورا کرنے سے قاسر رہے گا اس اعتبار سے قرآن کی روشنی میں فکر جدید کا تجزیہ کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کتنا ہے باطل کتنا ہے اور پھر فکر جدید میں جو صحیح ہو حصہ اسے اس فہم قرآن میں انکورپوریٹ کرنا شامل کرنا ورنہ یہ کہ اس دور کی تبییغ کا حق ادا نہیں تبیین کا حق ادا نہیں ہو سکتا صرف تبلیغ تو ہو جائے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا اور آدمی یہ سمجھ لے گا ما علینا اللہ البلاق ہمارے ذمہ تو بس پہنچانے کی ذمہ داری تھی لیکن اگر آپ فکر جدید کا جو حصہ صحیح ہے اگر اس کو انکورپوریٹ نہیں کریں گے اپنے اس فہم قرآن میں تو پھر اس دور میں تبیین قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا ان دونوں پہلوں سے ڈاکٹر رفی الدین اور ڈاکٹر اقبال یہ دونوں بہت سے حضرات کے علم میں ہے حکمت اقبال کے نام سے کتاب ان کی آج کل حکمت قرآن جو پرچہ ہمارا انجمن کا شائع ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ کتاب شائع ہو رہی ہے تو یہ ڈاکٹر رفی الدین اور ان کی ایک کتاب بہت اہم ہے قرآن اور علم جدید لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت ڈاکٹر رفی الدین کا بھی کہنا یہ ہے کہ اصل میں النامہ اقبال سے معخوض ہے تو یہ ڈاکٹرین جو ہیں یہ میری تیسری سورس ہے چوتھی سورس بھی کہہ لیجئے لیکن یہ کہ میں ان تین کے لیے جو اب تک میں نے بیان کیے ہیں میں نے چشموں کی تشبیح اختیار کی ہے کوثر و تسلیم و سلسبیل لیکن چوتھے کو میں العربت الوسقہ کہہ رہا ہوں العربت الوسقہ عربت کہتے ہیں کنڈے کو وسقہ بہت مضبوط مضبوط کنڈا جس کو آدمی تھام لے تو گویا کہ اسے سہارا مل گیا اور اس کے لیے تحفظ ہے بچاؤ ہے کہیں آدمی فسلنے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز پر ہاتھ ڈال لیتا ہے کہیں گر رہا تھا اگر اوچائی سے درمیان میں کوئی کنڈا ہاتھ میں آگیا اس کو پکڑ لیا اسے لٹکا ہوا ہے تو اب اس کنڈے ہی میں اس کی جان ہے اس لیے کہ یہ کنڈا اگر اپنی جگہ سے نکل گیا تو بھی نیچے گر جائے گا اور اگر کنڈا چھوٹ گیا ہاتھ سے تب بھی وہ برباد ہو جائے گا تو العربت الوسقہ یہ قرآن مجید کی اسطرح ہے فقدستم سکا بالعربت الوسقہ تو یہ چوتھی سورس جو ہے یہ محس سورس نہیں ہے بلکہ میرے لیے حفاظت اور تحفظ اور بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ العربت الوسقہ رہا ہے اور یہ کیا ہے اس میں ایک ہے تمسک بالاسلاف ایک تسلسل ہے امت کا چودہ سو برس یہ امت کے تاریخ ہے کہ اس میں بڑی روشنی ہے اس میں ہمارے اسلاف کے بڑے کارنامے ہیں پھر اس میں جو تسلسل ہے اور اس تسلسل کے ساتھ جن چیزوں پر اجماع ہو گیا ہے ان کے ساتھ جڑے رہنا یہ انسان کی عافیت کے لیے انسان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے بس آقا ذہین آدمی کے ذہن میں کوئی ایک لہر جو ہے کبھی اٹھتی ہے اور انسان کو چونکہ اپنے کسی خیال سے جیسے اپنی تخلیق سے اسے بہت محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اسی طرح اپنے کسی نئے خیال سے انسان کو محبت ہوتی ہے لیکن اس نئے خیال کی روہ میں آدمی بہ کر نکل جائے تو ہو سکتا ہے کہ دور چلا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کنڈے پر اس کا ہاتھ ہو درودر ہاتھ بارے ایک ہاتھ سے کنڈا پکڑا ہوا ہو دوسری طرف سے ہاتھ بارے جہاں جہاں تک رسائی ہو جو حاصل کر سکتا ہو لے لیکن وہ کنڈا نہیں چھٹنا چاہیے وہ کنڈا چھٹ گیا تو پتہ نہیں کوئی لہر اسے کہاں لے جائے گی جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ حجب تنسیل آئی ہے کہ تہوی بہی ریحو فی مکان ان سحیق پھر یہ کہ ہوا یا یہ کہ کوئی شکاری پرندے اڑا کر لے جائیں گے تختفہ تیرو اور تہوی بہی ریحو فی مکان ان سحیق یا ہوا کا کوئی جھوکا یا یہ کہ جس جہاز کا لنگر نہ رہا ہو اسے کوئی لہر جو ہے لے جائے گی اور کسی طرف بھی اس کو چلا دے گی تو یہ الوروت الوسقا یہ میرے دو شیخین ہیں اب یہ دیکھئے یہ بھی صنعتیں لفظی ہے اگرچہ لیکن میری نہیں ہے ایجادے بندہ نہیں ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر عمد عثمانی رحمہ اللہ پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام اور ان کے استاد شیخ الہند رحمہ اللہ جنہیں کہ میں چودویں صدیق کے سب سے بڑا مجدد سمجھتا چودویں صدیق ہجری کا یہ شیخین ہیں شیخ الہند کا ترجمہ اور علامہ شبیر عمد عثمانی شیخ الاسلام ان کے ہواشی تقریباً پانچ پارے کے ہواشی بھی حضرت شیخ الہند کے ہیں بقیہ پنچیس پاروں کے ہواشی وہ ہیں شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ یہ میرے لیے العروت الوسقہ ہے اس میں تمسک بالاسلاف کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے اور وہ ہے تصوف دین کی کچھ باطنی حقیقتیں ہیں کچھ قلبی کیفیات ہیں جو مطلوب ہیں ایک دین کا ظاہر ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے بہت ضروری ہے جیسے عبادت کے دو جز ابھی سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ زیر بحث آئیں گی باتیں عبادت کے دو جز ہیں ایک اس کا جسد ظاہری ہے وہ ہے اطاعت اللہ کی کلی اطاعت ایک اس کی روح باطنی ہے وہ ہے محبت اب یہ محبت کچھ اور شئے ہے اطاعت مجبوراً بھی ہو جاتی ہے مارے باندھے کو بھی ہو جاتی ہے لیکن محبت ایک اور ہی شئے ہے جب تک کہ کسی کو اس کا تدربہ نہ ہو اس کی کیفیت کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا جو معاملہ نہ دارت سخو ناشنا نہ باشد تو یہ جو بات بھی حقیقت ہے اور یہ جو چاشنی ہے اس ان حق دین کے اس پہلو کی اس کے لیے ہمارے ہاں چونکہ متداول اسطلاح چلی آ رہی ہے اگرچہ وہ قرآن کی نہیں ہے حدیث کی نہیں ہے لفظ تصوف تو تمسک بالاسلاف اور تصوف یہ جو بھی کچھ میرے ہاں اگر ہے میرے فہم میں میرے فکر میں میری سوچ میں میرے دروس میں ان حقائق کا اگر کوئی بیان ہے تو اس کے زمن میں میری سورس یہ شیخین ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر عمد عثمانی رحمہ اللہ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان چاروں کو اعتبار سے اور ان چاروں گوشوں سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے اس کے بنا پر اب اسے دعویٰ کہلیں تعلیٰ کہلیں جو چاہیں کہلیں میں یہ محسوس کرتا ہوں مجھے اس کا ادراک ہے شعور ہے اور میں بے باقی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ ایک جامعیت ایک کمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے فہم کے اندر عطا کے فرمائی اور یہی وہ شعہ ہے جو سب سے زیادہ اس دور میں ضروری ہے اس لیے کہ مختلف پہلوں سے کوششیں لوگوں نے کی ہیں لیکن ان کو جمع کرنا ان کی جامعیت یہ اگر نہیں ہوگی تو جو اصل تقاضہ ہے اس دور میں تبلیغ و تبیین قرآن کا وہ پورا نہیں ہوگا البتہ یہاں ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ کچھ عرصہ ہوا ایک کتاب بھی چھپی ہے میری مجھ پر تنقید کے زمن میں یا میری مخالفت کے لیے ان کے مصنف نے ایک بہت بڑی زیاد تھی بلکہ یہ کہ بڑی خیانت کا ارتکاب کیا ہے میرے بارے میں میں نے چونکہ ان چاروں سورسز کو ہمیشہ بیان کیا ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہی کا تقاضہ ہے حضور نے فرمایا ہے مَا لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ اللَّا يَشْكُرُ اللَّهِ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ کبھی اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا کر سکتا ہی نہیں اگر اس میں مادہ ہی نہیں شکر کا اور تشکر کا تو وہ سوتے خوشک ہے تو نہ بندوں کے حق میں کبھی شکر اس کے قلب سے ابرے گا اور زبان سے ادا ہوگا نہ ادا کے لیے اللہ کے لیے کر بھی رہا ہوگا تو ایک رسم میں جو ادا ہو رہی ہے شکر کا وہ اصل جذبہ جو ہے قلب کی گہرائیوں سے وہ چشمہ نہیں پھوٹے گا اس لیے میں ان تمام حضرات کا جن کا ذکر میں نے کیا ہے یہ میرا ایک تشکر بھی ہے کہ میں تسلیم کروں کہ مجھے ان سے فائدہ حاصل ہوا ہے میں نے استفادہ کیا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں ان میں سے ہر شخص کی ہر بات کو مقلدانہ انداز میں تسلیم کرتا ہوں یہ بات اگر کسی نے سمجھی تو غلط سمجھی مجھے بہت سی باتوں سے اختلاف ہے معنی اصلاحی صاحب نے جب حد رجم کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی میں نے شدت کے ساتھ اختلاف کیا شدید اختلاف کیا یہ اپنی جگہ پر ہے تو بہت سے معاملات میں ڈاکٹر رفیودین صاحب سے اختلاف ہے یہاں تک کہ علامہ اقبال کے لیکچرز میں میں نے سن سٹھ سٹھ میں جو مضمون لکھا تھا اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے جو ہماری سنجمن اور اکیڈمی اس کے گویا کہ منیفیسٹو کی حیثیت رکھتا ہے اس میں میں نے برملا کہا ہے کہ علامہ اقبال کے لیکچرز کو اگرچہ میں اس دور میں جو علم کلام ہمیں درکار ہے اس کا صحیح نقطہ آغاز میں اسی کو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہے جس نے صحیح تقادہ جو کہ اس دور کا ہے اس کو پورا کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے میں اسے اگرچہ پرائیمر کہتا ہوں وہ صرف آغاز ہے لیکن یہ کہ صحیح سمت میں آغاز ہے اس کے باوجود میں نے اپنی اسی تحریر میں لکھا تھا کہ بعض چیزیں اس کی جو ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے میں صحیح نہیں سمجھتا اجتحاد کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں اسی طرح علم کلام کی اپنی ایک کوتاہی ہوتی ہے یہ چونکہ جدید علم کلام کی ایک کوشش ہے لہذا یہ کئی جگہ پر دین کی صحیح تعبیر جو ہے اور ایمانی حقائق کے صحیح تعبیر جو ہے اس کا حقعدہ نہیں کرتی بلکہ یہ کہ پیچھے رہ گئی اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر علمی اعتبار سے جو ہمارے بنیادی ایمانیات ہیں اور اعتقادات ہیں ان سے بھی ٹکراتی ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے کوئی شخص بھی ہمارے لیے بڑے سے بڑا انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے مقلد محض بن کر رہ جائیں اور بس کسی ایک لکیر کے فقیر بن کر رہ جائیں تو اسی طریقے سے ڈاکٹر رفی الدین کی باتیں ان سے بھی اختلاف ہیں بہت سے مقامات پر میں پرانا شبیر احمد عثمانی کی رائے سے بھی اختلاف کرتا ہوں اگرچہ اس میں وہ مسائل اتنے تفصیل سے زیر بحث آئے نہیں ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہو یہ تو گویا کہ خلاصہ ہے ہمارے اسلاف نے جو کچھ حاصل کیا ہے قرآن سے اس کا لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ بات ظاہر ہونی صاحب نے رہنی چاہیے کی ہر بات میری طرح منصوب کی جا سکتی ہے ایک کتاب جس کا بہت حوالہ دیرا ہوں ابھی وہ لکھی گئی ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں میرے سر تھوپنی گئی حتیٰ کہ مولانا اسلاحی صاحب کا جو رجم کا معاملہ وہ بھی میرے سر تھوپنی آگیا چونکہ انہوں نے اس نے مانا ہے کہ وہ میری سورس ہیں تو گویا کہ ان کی تمام باتیں جو ہیں وہ انہی کی باتیں شبار ہوئیں تو میں نے صرف چاہا ہو کر استفادہ کیا اور تقلید آمہ کا استفادہ نہیں ہے میں نے وہاں سے چیزیں لی ہیں اور یہ بھی ہے الحمدللہ کہ اگرچہ ان میں سے بعض حضرات کے ساتھ حسن زن کسی خاص پہلو سے مجروح ہوتا رہا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہوئے کہ میں جو بھی میں نے فکر قرآنی کے زمن میں ان سے استفادہ کیا تھا اور میری سوچ اور فہم میں جو دائیمنشن ان کے حوالے سے اضافہ ہوا تھا دائیمنشن کا میں اسے تجدوں اس لیے کہ فکر علیدہ شئے ہیں اور کسی انسان کی اپنی شخصی اس کی روش اس کا طرز عمل یہ بلکل علیدہ شئے ہیں جس کے زمن میں اللامہ اقبال کو میں فکر اسلامی کا اس دور میں مجدد مانتا ہوں اس کے باوجود میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ علمی عابلی اعتبار سے وہ بہت پیچھے تھے ان پہلوں سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو کھلا رکھے اپنے ذہن کو وسیع رکھے جہاں جو چیز ہے اس کو مانے جو شہ نہیں ہے اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے اس کو بھی انسان تسلیم کرے بہرحال یہ تو میرے اس فہم قرآن کے چار گوشے یا چار سورسی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پر مزید اللہ تعالی کی جو انعائیات مجھ پر ہوئی ہیں میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں سب سے پہلی انعائد تو یہی ہے اور سب سے بڑی کہ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ میرا یہ پینوریمک ویو بن سکا بلکل بچپن میں اللہمہ اقبال کی شائری سے ایک مناسبت قائم ہوئی ایک ملی جذبہ پیدا ہوا پھر مولانا محدودی کی تصانیف سے جو سمجھ یہ ہے کہ اپنے ہائی سکول کے آخری دور ہی سے مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی باستحریریں اسی وقت میرے علمیں آ چکے تھیں مقالات ابوالکلام ان کا میں نے مطالعہ کیا ہے اپنے ہائی سکول کے دوران مولانا محدودی کی کتابیں پڑھی ہیں پھر یہ کہ ان کی ساری تصانیف اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ڈائمنشن ہے جو ایڈ ہوئی ہے پھر مولانا اسلاحی صاحب کا معاملہ اور ان کے ذریعے سے مولانا فراہی تک رسائی یہ اگر اس کا موقع نہ ہوتا جماعت اسلامی میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں مولانا اسلاحی صاحب کی تحریدیں بڑی روکھی پیکھی نظر آتی تھی مولانا محدودی کا انداز بہت ایک سلیس انداز بات کو کھولنا اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی ذہنی سطح کے قریب آ کر بات کرنا اس میں جو ہے وہ ایک سلاست ہے بہت ہی سادگی ہے وہ خود ایک طرز انشاء کے موجد ہے مولانا اسلاحی صاحب کے ہاں وہ بات نہیں ہے اس میں چونکہ علمی گہرائی ہوتی تھی اور نسلی زبان میں بھی سقالت تھی لیکن الحمدللہ کہ اسی زمانے میں تعلیم علمی کے زمانے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ مناسبت عطا فرمائی میں ان کے ساری کتابیں پڑھیں مجھے دلچسپی ہوئی اور آج تک بھی میں ان کی دو کتابیں ان کا احسان مند ہوں کہ ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار اور مبادی تدبر قرآن یہ نام میرا رکھا ہوا ہے پہلے وہ کتاب چھپتی تھی تدبر قرآن کے نام سے پھر جب میں نے تدبر قرآن کی تفسیر تدبر قرآن کی پہلی جل شائع کی ہے تو پھر اس کتاب کو میں نے ہی نام دے دیا تھا مبادی تدبر قرآن یہ دونوں کتابیں جو ہیں میرے اس جو بھی فہم قرآن مجھے حاصل ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑے سورس کی ایسے تکتی پھر یہ کہ شیخین کے ساتھ بھی میرا رابطہ طالب علمی کے زمانے میں ہو گیا یہ تفسیر یا جس کو ہواشی کہا جاتا ہے مولانا عثمانی کے فوائد عثمانی یہ اسی زمانے میں جبکہ میں میڈیکل کالج کا طالب علم تھا کراچی کے کچھ سیٹھوں نے کچھ کاروباری حضرات تاجر حضرات انہوں نے ایک اعتبار سے تو سرقہ کیا تھا علمی سرقہ کہہ لیجئے نیت چوری کی نہیں تھی کوئی ان کے اپنے منافع کمانے کا نہیں تھا لیکن یہ اصل میں ترجمہ جو ہے شیخ الہند کا اور ہواشی جو ہے مولانا شبیر عثمانی کے یہ اخبار مدینہ بجنور اس کے پاس اس کے تمام حقوق تھے اب یہ کہ ہندوستان سے یہ تفسیر یہاں پہنچے تو کیسے پہنچے پھر ان کے اپنے حالات جو ہیں اتنے خراب ہو چکے تھے میار تبات کو بھی ہندوستان کے حالات جو ہو گئے مسلمانوں کے پارٹیشن کے وقت اور اس کے فوراں بعد تو کوئی آسان کام نہیں تھا تو پھر کچھ تاجروں نے ان کی اجازت لیے بغیر اس معنی میں وہ سرقہ تھا ان کی اجازت لیے بغیر اس تفسیر کی بڑی عالی کتابت کروائی اور اسے ہانگ کانگ سے تباہ کر آیا بہت موٹے کالس پر بہت امدہ تباہت کے ساتھ ہی آئی اور انہوں نے اسے مفت تقسیم کیا تھا اگرچہ بعد میں پھر وہ مختلف اداروں کو جب نسخے دے دیئے گئے سو نسخے ان کو دوستوں ان کو ان اداروں نے پھر اسے فروخت بھی کیا چنانچہ میں اپنے میڈیکل کالج کے دوسرے تیسرے چوتھے سال کے دوران میں نے سو تو نہیں ہوں گے لیکن سو کے آس پاس ہی ہوں گے نسخے جو خریدے اور دوستوں کو یا تو خریدوا ہے یا اپنی طرف سے نہیں وہ پانچ روپے سے لے کر تیس روپے تک مجھے یاد ہے رینج شروع میں وہ پانچ روپے میں نسخہ مل جاتا تھا اور اس کے بعد آخری جو تھا وہ تیس روپے میں اور اس سے جو اللہ تعالی نے حالات ایسا پدا کر دیئے میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں بائی چوارش تو نہیں ہوتی یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایسے حالات بنتے چلے گئے اور اس کے بعد پھر یہ کہ ڈاکٹر رفی الدین اور خاص طور پر پروفیسر یوسف صلیم چشتی ان سے جو روابط قائم ہوئے ان کے حوالے سے اللہ مہتبال کے فکر کی جو خاص طور پر فارسی میں جو ان کا فلسفہ ہے اور فکر ہے اس سے آشنائی ہوئی تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے اسی کی طرف سے یہ حالات ہوتے ہیں لہذا سب سے بڑی تو یہی مجھ پر اللہ کے انعائت ہے میں اس کے لئے ارز کروں گا کہ قرآن مجید میں جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے حضور سے خطاب کر کے اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اے نبی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے تو اس کا ایک عقص چاہے وہ ادنہ عقص ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا ہے کہ یہ ایک کیفیات اور حالات ایسے ہو گئے کہ میں ان تمام گوشوں سے واقف ہوا مزید جو اس پر ہے وہ اللہ نے جو میرا مزاج بنایا ہے یہ بھی اسی کی آتا ہے اسی کے دین ہے اس میں انسان خود اپنے مزاج کا بنانے والا نہیں ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں یہ بات میں شاید آج پہلی مرتبہ اتنی مضاحت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے کہ ایک ذہن مجھے منطقی عطا کیا میں نے منطق کبھی پڑھی نہیں ہے لیکن منطق کا پڑھنا اس کو یاد کر لینا اور ہے اور ذہن کا منطقی ہونا اس خود یہ اور شئے ہے اللہ نے مجھے منطقی ذہن عطا کیا اور نمبر دو فلسفیانہ مزاج عطا کیا میں فلسفے کبھی بازابتہ تعلیم کبھی نہیں رہا لیکن ایک ذوق ہوتا ہے ایک مزاج ہوتا ہے میں ذرا اس کا ایک مزید وضاحت کر دوں منطق اصل میں نام ہے تحلیل اور تجزیہ کا اگرچہ استقرائی منطق بھی یہ بھی منطقی کی ایک شاخ شمار ہوتی ہے لیکن اصل منطق جو ہے جس کا کہ یوں سمجھئے کہ سکہ روان رہا اور دور دورا رہا وہ تو استقرائی منطق ہے میں آج سے یہ تیغیر جی گفتگو بس اب اختتام کو پہنچ رہی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کی دین اس کی آتا اس کا جو فضل مجھ پر ہوا ہے کہ ذہن منطقی اور مزاج فلسفیانہ مراد کیا ہے منطق درحقیقت نام ہے تجزیہ کا اور تحلیل کا کسی چیز کا تجزیہ کر کے اس کی تحلیل کر کے اس کی اجزاء کو سمجھنا اور فلسفیانہ ذہن مزاج نام ہے اس کا کہ چیزوں کو جمع کر کے ایک حقیقت کلی کا ادراک کرنے کی کوشش کرنا فلسفہ نامی اس کا ہے سائنس کے مقابلے میں جب فلسفہ ہم بولتے ہیں ایک طبیعت اور ایک ماں بادو طبیعت ماں بادو طبیعت درحقیقت اس کائنات کے کلی حقائق سے بحث کرتی ہے موجود کیا ہے اس کا آغاز کیا ہے اس کا اختتام کیا ہے زندگی کیا ہے انسان کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے تو یہ در حقیقت ایک ورلڈ ویو ایک جامع تصور جو ہے وہ آدمی مرتب کرتا ہے تو جہاں منطق جو ہے وہ تحلیل اور تجزیعہ کا نام ہے وہاں فلسفے میں تعلیف اور جمع جمع تعلیف جمع کرنا اور اس سے ایک ورلڈ ویو بنانے کی کوشش کرنا تو یہ مزاج میرا ہے اگرچہ نہ میں منطق کا تعلیم لہا اور نہ فلسفے کا تعلیم لہا لیکن یہ اللہ کی دین ہے تو وہ چار سورسس سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف اسے نقل کر رہا ہوں صرف اسے بیان کر رہا ہوں میں نے اس میں جمع تعلیف کی میں نے ان گوشوں کو جمع کیا ہے آپس میں ان کو انٹرکنیکٹ کیا ہے ان میں ربط قائم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو قبول عام حاصل ہوا ہے درس قرآن جس درجہ یہاں مقبول رہا اتوار کی صبح کا جو درس ہوتا تھا جب جبکہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی وہ درس جو ہے شاید اس طرح کا درس پوری دنیا میں اس زمانے میں کہیں نہ رہا ہو اس کے چرچے ہوئے ہیں اس کا شہرہ ہوا ہے پھر یہ کہ جس طریقے سے آج کیسٹس جو ہیں وہ مقبول ہیں لاکھوں کی تعداد میں کونے کونے میں جہاں بھی کوئی اردو بولنے والے لوگ ہیں سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کیسے پہنچ چکے ہیں یہ سب اسی لیے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ابلاغ اس کی تبیین اس کا کسی درجہ میں حق ادا ہوتا ہے چنانچہ میرے شدید ترین ناقدین نے بھی میں نے یہ چیزیں نقل بھی کی ہیں اپنے اس کتاب میں دعوت رضول القرآن کا منظر اور پس بنظر انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ تمہارے درس سے ہر شخص کچھ نہ کچھ لے کر ضرور اٹھتا ہے یعنی مختلف مزاج کے لوگ آپ نے دیکھ لیے کہ مختلف مزاج کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے انہیں کچھ غزہ ملتی ظاہر ہے کہ اگر ملے نہ تو پھر دوبارہ کو پلٹ کر نہیں آئے گا کوئی نہ کوئی ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے کوئی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملا ہے کوئی مناسبت قائم ہوتی ہے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تب ہی آدمی پلٹ کر آتا ہے ورنہ کون اپنا وقت آج کل دنیا میں جو سب سے قیمتی شہ ہے وہ تو وقت ہے سب سے زیادہ جس کی سکیرسٹی ہے جس کا فقدان ہے جس کی کمیابی اور نایابی ہے وہ تو فرصت ہے اس اعتبار سے اگر لوگ یہ وقت صرف کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ملتا ہے کچھ حاصل ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ مئی شاہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اس کو تعلی پر بھی محمول کریں مجھے اطراز نہیں ہوگا اس سے دعویٰ اور اندعا کہیں تو بھی میں آپ سے اس پہ الجوں گا نہیں لیکن میرے نزدیک جہاں وہ ایک حقیقت میں نے بیان کر دی کہ میں بازابتہ طالب علم نہیں رہا ہوں نہ غلوم عربی کا نہ غلوم دینیہ کا نہ میں نے فلسفہ پڑھا نہ میں نے منطق پڑھی میں تو طالب علم رہا ہوں جیسا آپ کو معلوم ہے ویسے امی اسلامیات تو کر لیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو ذکر کرنا بھی در حقیقت اس پوری گفتگو میں اس کا بالکل غیر متعلق سی بات ہے وہ کوئی کسی درجے میں بھی وہ کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے اگرچہ کراچی یونیورسٹی میں فرسٹ بھی آ گیا تھا لیکن وہ تو میں نے بھاگتے دورتے ایسے ہی صرف یہ کہ بغیر کچھ پڑھے لکھے سوائے اس کے کہ فقہ کی ایک کتاب تو میں نے کچھ دن پڑھی ہے لیکن باقی یہ کہ اس کے لیے کبھی کچھ پڑھنے لکھنے کا معاملہ نہیں ہوا یہ چیزیں تو ہمارے ہاں علم اس درجے گر چکا ہے علم کی سطح اتنی گر چکی ہے کہ یہ جو کچھ آج کل کی نگریان ہیں ان کا میں تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن میری اصل تعلیم جو تھی وہ تو ظاہر بات ہے کہ کچھ سائنس کی تھی کچھ پھر طب کی تھی بارال یہ میں نے اپنے ایک ذاتی حیثیت کا تعین جو ہے میں نے ضروری سمجھا کہ اب جو ہم دیے درس قرآن سلسلے وار شروع کر رہے ہیں تو میں اس بات کو ریکارڈ پر لے آؤں اب آئیے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے زمن میں بھی آج صرف ابتدائی تمہیدی مباحث پورے ہو سکیں گے پھر اس سورہ مبارکہ کے تین حصے ہیں جن میں سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک حصہ کل پورا پڑھنے بقیہ دو حصے اگلے ہفتے کی دو نشستوں میں مکمل ہوگے سب سے پہلی بحث جو ہے اس کے تعارفی یا تمہیدی مباحث میں سے وہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے اور یہ پہلی سورت ہونا دونوں اعتبارات سے مشف کی پہلی سورت تو ہے ہی سب ہی جانتے ہیں اور اسی اعتبار سے اس کا نام ہے الفاتحہ فتح کہتے ہیں کھولنے کو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو جس سے طالع کھل جائے الفاتحہ کھولنے والی یعنی دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن یہ انگریزی کا لفظ زیادہ اس کی مناسبت کو ظاہر کر رہا ہے فاتحہ کی اوپننگ سورہ تو یہ در حقیقت قرآن مجید کی مصف کی تو پہلی سورت ہے ہی لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ ترتیب نزولی میں بھی پہلی مکمل سورت جو حضور پر نادل ہوئی وہ یہی ہے اگرچہ وہ ترتیب نزولی کا میں ارز کر چکا ہوں تمہیدی مباحث میں تعریف قرآن میں کہ پورے یقین اور جزم کے ساتھ اور حتمی طور پر کہنا تو بہت مشکل ہے اختلافی آرہ موجود ہیں لیکن تقریباً اجماعہ ہے تقریباً اجماعہ ہے اس پر کہ سورہ فاتحہ سے قبل صرف متفرق آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ علق کے آغاز میں ہیں پانچ آیات مل اتفاق جو سورہ نون کی شروع میں ہے سورہ قلم بھی اس کا نام ہے سات آیات سورہ مزمل کی ابتدائی سات آیات سورہ مدسر کی ابتدائی سات آیات اور پھر مکمل صورت جو پوری نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سات ہی آیات پر مشتمل ہے اس پر اگرچہ گفتگو بادنے ہوگی تو پہلی صورت ہونا اس سورہ مبارکہ کا دونوں اعتبارات سے ہو گیا ایک یہ کہ یہ مصحف کی پہلی صورت ہے اور نمبر دو یہ کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے دوسری بحث ہے اس کے نام جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے عربوں کا ایک خاص ذوق تھا نام رکھنا کسرت سے جس چیز سے محبت ہو جائے اس کے بہت سے نام ہوگی اس کی ایک ایک ادا اس کا ایک ایک وصف اس کی ایک ایک صفت کی حوالے سے اس کے نام بناتے چلے جانا چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے بھی متعدد نام ہے بلکہ متعدد کے لفظ تو حلقہ ہے علامہ جلال الدین سیوتی نے پچیس نام جو ہے الاتقان فی علوب القرآن میں جمع کیے ہیں ان میں سے جو موٹے موٹے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں الفاتحہ کو تو اس کے اسم علم ہونے کی حیثیت حاصل ہے اس کا نام اگر لیا جائے گا تو بالکل ایکسکلوسیو ہے وہ ہے سورة الفاتحہ میں بیان کر چکا ہوں وہ اس اعتبار سے بھی کہ اوپننگ سورہ ہے قرآن مجید کی اس کے بعد اس کی جامعیت کے اعتبار سے دو نام بہت معروف ہیں اور مشہور ہیں ام القرآن اور اساس القرآن اساس بنیاد کو کہتے ہیں جس پر کوئی امارت تعمیر ہو ام جڑ کو کہتے ہیں والدہ کے لیے بھی یہ لفظ اسی اعتبار سے آتا ہے ولادت ہوتی ہے اولاد کی اسی سے تو یہ ام کا لفظ جو ہے ام القرآن یعنی جڑ بنیاد جو ہے قرآن مجید کی وہ سورہ فاتحہ ہے پھر یہ ایک حدیث میں اس کے دو الفاظ آئے ہیں وہ حدیث ابھی ہم پڑھیں گے بھی اسب المثانی اور القرآن العظیم یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے یعنی اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے چونکہ یہ الفاظ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں ابھی ذرا ٹھہر جاؤ میں بعد میں کروں تو اسب المثانی سات دہرائی جانے والیاں بار بار پڑھی جانے والیاں سات آیات اور القرآن العظیم یہ بھی اس کا ایک نام ہے یہ خود اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے اور عظمت والا قرآن ہے پھر جو اس کے مضامین ہیں اور پھر اس کے جو مختلف اجزاء ہیں اس کے اعتبار سے سورة الحمد سورة الشکر سورة الصلاح سورة السوال سورة المناجات یہ مختلف نام ہیں الکافیہ الشافیہ اور الشفا الوافیہ الراقیہ راقیہ رقی کہتے ہیں جھاڑ پھونک کر لیے کچھ پڑھنے کو یہ سورة فاتحہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی اس کو مسلسل پڑھ کر کئی بار اگر پھونکا جائے یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو ثابت ہیں اور ان کے اندر ہمارے اسلاف کا یہ معامل رہا ہے تو شافیہ شفا دینے والی الشفا بھی اس کا نام ہے سورة الشفا اور شافیہ الکافیہ یہ کافیہ بھی کفایت کرنے والی یعنی یہ کہ مضامین قرآن اور اس کی حکمت اور فلسفے کو اپنے اندر سمو لینے والی اور اس کا احاطہ کرنے والی الوافیہ پورا کرنے والی یہ بھی اس کی جامعیت کے اعتبار سے تو یہ ہیں چند نام جو میں نے آپ کو بتائے ویسے علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے پچیس نام اس کے اور پورا لکھا بھی ہے کہ میں نے بڑی میند سے جمع کیے لیکن یہ کہ ان کی اہمیت نہیں ہے یہ تو بس وہی ایک ذوق جو ہے ارموں کا کہ جس شیئے سے محبت ہو جس کی عظمت کا نقش قلب پر ہو پھر اس کے نام وہ متعدد اور قسرت کے ساتھ لکھنا یہ ان کا ذوق ہے تیسری بحث ہے فضیلت کی اب وہ در حدیث لگا دو یہاں اس کے لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے اور یہ جامع تربیزی میں بھی موجود ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں سے کتنے حضرات اس کو پڑھ سکیں گے لیکن بہرحال جو بھی پڑھ سکتے ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو تو پورا لس بلس آپ لوگ پڑھ لیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قعب سے فرمایا یہ عبی بن قعب یہ انساری صحابی ہیں اور ان کا ایک خاص درجہ یہ ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں بھی افعل التفضیل کا سیغہ استعمال کیا ہے کہ یہ اقراؤہم عبی بن قعب میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری اور قاری جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت محض اس قرآت کے معنی میں نہیں تھا جس معنی میں کہ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں عالم ہونا بھی اس کا لازم تھا معاملہ اس لیے کہ ان کی اپنی زبان تھی اس میں جو قرآن کا سب سے بڑا قاری تھا گویا کہ وہ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہوگی تھا یہ بات صحابہ کے لئے افعل التفضیل کے سیغھے آئے ہیں جیسے کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر اشدہم فی امر اللہ عمر احیاہم یا اکثرہم حیان عثمان اقضاہم علی آلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل اسبقہم لہجتاً ابو ذر اسی طریقے سے نوٹ کر لیجئے کہ اقراؤہم ابو ابن کع رضی اللہ تعالی تو ان سے حضور نے ایک سوال کیا اتحبو ان اعلمک صورتن لم ينزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلوہ اے ابوئی کیا میں تمہیں وہ صورت نہ سکھا ہوں جس کی مثل جس کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ قرآن میں مراد یہ ہے کہ قرآن میں بھی وہ منفرد ہے اس کی عظمت والی صورت اور کوئی نہیں اس کی سی عظمت والی صورت یہ بے نظیر اور بے مثل صورت ہے اس کی نظیر اس کے مثل نہ قرآن میں نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور قال نعم یا رسول اللہ تو حضرت عبی کا جواب کیا او سکتا تھا حضور ضرور سنائیے ضرور سمجھائیے ضرور پڑھائیے بتائیے مجھے وہ کون سے صورت ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اشارت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف تقرو فی السلاح ذرا سناو تو سی نماز کیسے پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو نماز میں قال فقرہ ام القرآن انہوں نے کہا کہ انہوں نے پڑھا پھر سورہ ام القرآن اب یہاں دیکھئے وہ لفظ آگیا سورہ فاتحہ ام القرآن انہوں نے تلاوت کی نماز تو میں ایسے پڑھتا ہوں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بے یدہی اس حسنی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ اس صورت کے نظیر اور اس کے مثل نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ قرآن میں نہ زبور میں کبھی نازل نہیں بے مثل اور بے نظیر صورت ہے وَإِنَّهَا سَبْعُمْ مِنَ الْمَسَانِي یہی ہے سَبْعُمْ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اور یہی ہے الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ عظمت والا قرآن الَّذِي اُعْطِتُهُ جو کہ مجھے عطا کیا گیا ہے رواح ترمزی یہ جام ترمزی کی نوایت ہے یہ جو دو الفاظ سَبْعُمْ مِنَ الْمَسَانِي اور قرآنِ عظیم یہ در حقیقت سورہ حجر کی آیت میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ وہاں مضمون جو ہے آخری حصے میں سورہ حجر کے وہ یہ ہے کہ اے نبی جو کچھ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے آپ اس پر ملول اور غمگین نہ ہو ہم نے یہ آسمان اور زمین بے مقصد نہیں بنائے ہر شئے کا نتیجہ نکلے گا مجرموں کو بھی صدا مل کر رہے گی اسی طریقے سے یہ دولت مند ہیں اور جو اس وقت سردارانِ قریش ہیں جنہیں چودراہت حاصل ہے اقتدار حاصل ہے ان سے بھی آپ متاثر نہ ہو ان کی ان چیزوں کو بھی نگاہ میں نہ لائیے وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَمْعَ مِنَ الْمَسَانِي وَلْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے تو آپ کو ساتھ دی ہیں دورائی جانے والیاں اور قرآنِ عظیم عطا کیا یعنی اتنی بڑی دولت آپ کو دی ہے کہ کوئی دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے کسی کا اقتدار دنیا میں کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے یہ آنی جانی چیزیں ہیں فانی چیزیں ہیں کسی شئے کی کوئی وقت آپ کے نگاہ میں نہ ہو ظاہر ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے لیکن اس میں مخاطب جو ہیں وہ خود مسلمان ہیں اور قیامت تک کے لئے لوگ ہوں گے جو ہمیں اس راستے پر آئیں جب تک کہ نگاہوں میں ان چیزوں کی تحقیر کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے آدمی اس راستے پر چلی نہیں سکتا کہ جو راستہ قرآن کھولتا ہے انسان کے لئے تو اس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو وَلَقَدْ عَظِيمِ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے یہ ہم نے تو آپ کو ساتھ عطا فرمائی ہیں دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے تو حضور نے فرمایا جو مجھ پر اللہ نے جو اپنا احسان جتایا ہے اپنا انعام جو ہے فرمایا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی دولت آپ کو دیئے وہ یہی تو ہے یہی سورہ فاتحہ ہے یہی ہے سبِ مسانی اور یہی ہے القرآن العظیم بہت عظمت والا قرآن یہاں میں یہ چیز بھی بیان کر دوں کہ مولانا اسلاحی صاحب اس آیت کا منشاہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سات گروپ میں بیان کر چکا ہوں جن میں سے ہر گروپ جو ہے صورتوں کا اس میں کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں تو انہوں نے اس آیت سے مراد بولی مجھے ان سے اختلاف ہے جہاں تک وہ بات ہے کہ سات گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ بنتے ہیں اس سے اتفاق ہے وہ میں تعارف قرآن کی زمین و تفصیل سے بیان کر چکا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ اس آیت میں مراد وہ ہو جبکہ ہمارے پاس یہ مرفوع حدیث موجود ہے صحیح حدیث ہے قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں اس سے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تقاضہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس سے ادھر ادھر نہ ہو باقی اپنی جگہ پر وہ کہ سات گروپ ہیں سات منظریں ہیں یہ اپنی جگہ ہیں لیکن یہ اور خاص طور پر یہ بالاتفاق یہ جو صورت ہے صورت حجر یہ تو مکی صورت ہے مکی صورت میں ابھی پورا قرآن نازل ہی کہا ہوا تھا ابھی وہ سات گروپ تھے ہی کہاں ابھی تو یوں سمجھئے صورت حجر جو ہے وہ تو قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں بھی ابتدائی دور کی مکیات میں سے ہیں اس لیے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے کہ حضور کو مجنون کہا گیا بعد میں تو کسی نے مجنون نہیں کہا پھر وہ تو آغاز میں تھا خیال کہ شاید کوئی آسیب زدہ ہو گئے ہیں کوئی جن آ گیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں فرشتہ میں نے دیکھا ہے فرشتہ آیا ہے پتہ نہیں کوئی جن ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے یہ بات بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی بعد میں یہ باتیں نہیں رہی اس اعتبار سے اس وقت وہ کہا تھا قرآن اور کہاں اس کے وہ سات گروپ اس اعتبار سے ہمیں اور میرے لئے تو حصول یہ ہے کہ جہاں ہمیں مرفو حدیث صحیح مل جائے اس سے ادھر ادھر ہونا در حقیقت اپنے آپ کو فتنے کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفو حدیث ہے تو سب سے پہلی جو اس کی فضیلت کے لیے تو یہ حدیث جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ کفایت کرتی ہے حضرت عنص سے بھی ایک روایت ہے جو امام حاکم نے نقل کی ہے کہ حضور نے اسے افضل القرآن قرار دیا ہے قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی صورت اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ یہ سلسے قرآن قرآن حکیم کے دو تہائی کے مساوی ہے اب دیکھئے کسی شے کی عظمت کو اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں یہ کوئی تولنے کے حساب سے نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سب کے سب لوگ تو اس صلاحیت کے نہیں تھے کہ جو کسی چیز کی علمی قدر و قیمت کو جیسے کہ وہ ہے اس کو سمجھ سکتے کما حق ہو ان میں وہ بھی تھے کہ جن کا اپنا فہم اور اپنی سوچ اس کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں تھا انہیں کوئی ایسی شے جو ہے اس تمثیل کی ضرورت تھی ایسی شے سے تشبیح اور تمثیل جو ان کی سمجھ میں آتی ہو اب سورہ اخلاص کو کہا گیا سلس قرآن ایک تہائی قرآن سورہ کافرون کو کہا گیا رمع قرآن قرآن کا چوتھا حصہ سورة الزلزال کو کہا گیا ایک ہزار آیات کے برابر یعنی یہ کہ سد سے قرآن قرآن کا چھتا حصہ تقریباً بن جاتا ہے لیکن اس میں جو بلند ترین جو نسبت ہے وہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ کو دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ہما سے جو منقول ہے کہ یہ سلسے قرآن یعنی دو تہائی قرآن کے برابر ہے چوتھی بحث جو ہے اس کے زمن میں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارک نماز کا جزوے لازم ہے جزوے لازم چنانچہ اس کے زمن میں وہ حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمزی میں ابو دعود میں نسائی میں وغیرہم یوں سمجھئے کہ محدثین نے سب نے اس کو تسلیم کیا ہے اور یہ حضرت عبادہ ابن سامد سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاة لمن لم یقرع بفاتحة الكتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو فاتحة الكتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کا یہ مفہوم تو متفقل ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزوے لازم ہے البتہ اس کے بعد اختلاف ہے آیات جماعت کی شکل میں جب نماز ادا کی جائے تو امام کے ساتھ ہر مختلی کا پڑھنا بھی واجب ہے یا نہیں اس میں تین آرہ ہیں ہمارے ہاں دو انتہائی آرہ ہیں ایک درمیانی رائے ہیں ایک رائے جو ہمارے ہاں تو بہت ہی معروف ہے مشہور ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں فقہ حنفی کا بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہماری عظیم اقصریت جو ہے آبادی کی وہ حنفی حنفی المسلک ہے تو وہ تو یہ ہے کہ امام کی قرآت جب ہو رہی ہے امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرآت ہی آپ کے لیے قرآت ہے آپ کو نماز نہیں پڑھنی مختلی کے لیے یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں بلکہ نصر علیہ کے ضروری نہیں بلکہ نہ پڑھنا ضروری ہے یہ انتہائی شدت ہے کہ جو حنفی مسلک میں اس بارے میں ہے اور مثال وہ دیتے ہیں ایک اعتبار سے تمثیل اور تشبیح کے پہلو سے بہت معقول تشبیح ہے کہ جب وفد کی صورت میں کہیں جائے کسی بڑی شخصیت کے سامنے پیشی ہو حاضری ہو تو کوئی ایک ہوتا ہے جو نمائندہ وہ گفتبو کرتا ہے باقی سب لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی موجودگی گویا کہ ایک طرح کی شمولیت ہے لیکن یہ کہ گفتبو جو ہے کوئی درخواست پیش کرنی ہے کوئی مطالبہ رکھنا ہے تو وہ ایک ان کا نمائندہ پیش کرتا ہے اسی طریقے سے جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا کے مختلیوں کی طرف سے قرآت ہو گئی یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز کا جذوے لازم نہیں ہے صرف یہ ہے تو گویا کہ تمام مختلیوں کی طرف سے بھی یہ قرآت کا حق ادا ہو گئی اس کے بالکل ورکس اور دوسری انتہائی رائے جو ہے وہ امام شافی کی ہے رحمہ اللہ کہ جو ظاہر ہے اس کا ویسے یہ میں ارز کر دوں کہ جو موقف ہے امام ابو حنیفہ کا جو حنفی مصنق ہے اس میں ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے اذا قرآل قرآن فستمعو لہو وانسطو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو پورا دھیان ادھر لگاؤ اور خود خاموش رہو اگرچہ یہ دلیل جو ہے در حقیقت بنتی ہے تیسری رائے کے لیے جو میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اسے بھی جو حنفی المصنق لوگ ہیں وہ اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کے بالکل برقس ہے وہ جو گویا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر مبنی ہیں ظاہرے الفاظ اور حدیث یقیناً اتنی قوی ہے اتنی مستند ہے اپنے سنت کے اعتبار سے اتنے عالی رتبے کی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس سے موجہ رتبہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا کسی حدیث کا سنت کے اعتبار سے بوایت کے اعتبار سے تو امام شافی کی رائے یہ ہے کہ ہر نمازی مختلی بھی پڑھیں پڑھنے کے پھر ان کے ہاں مختلف انداز ہیں چونکہ حضور کا ایک معمول یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپ جب پڑھتے تھے سورہ فاتحہ جہری وقت میں بھی اس کے بعد تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے تھے وقفہ ہوتا تھا ہم تو ہماری عادت تو یہ ہے کہ فوراں ہی کوئی جو صورت ملانی ہے یا کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد اس کو متصل کر لیتے ہیں لیکن حضور سے یہ ثابت ہے تھوڑا سا وقفہ اور اس کے دوران گویا لیکن مقتدی بھی جلدی سے دہرا لیں اور پڑھ لیں ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک یہ ہے اور یہ بھی حضور کے معمول کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہے کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر ہر آیت پر رکھتے تھے یہ وقفہ جو ہے یہ گویا کہ کفایت کر جاتا ہے کہ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد وہ ذرا سا وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں پھر الرحمن الرحیم وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی پڑھ لیں بہرحال یہ تو ہوا اس کی جو عملی شکل ہے لیکن اس وقت میں صرف موقف اور مصلق بیان کر رہا ہوں کہ امام شافعی کا اور شوافعی کا اور حنابلہ کا یہ موقف ہے اور چونکہ امام احمد ابن حمل شاگرد ہے امام شافعی کے تو تسلسل بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہر مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے موتدل مصلق ہے امام مالک کا رحمہ اللہ امام ادار الہجرہ کیونکہ وہ امام مدینہ ہیں اس اعتبار سے ان کی بات بہت سے پہلوں سے بہت وقی بھی ہے حدیث کا بھی سب سے پہلا مجموعہ جو ہے موطع امام مالک یہ گویا کہ اولین مجموعہ ہے جس میں جس کو کہ فقہی جو بھی ابواب ہیں ان کی شکل میں مرتب کیا گیا امام مالک کا موقف یہ ہے اور میں اس کو کوئی باق نہیں سمجھتا اس کے بیان کرنے میں کہ میرا اپنا عمل اس پر ہے وہ یہ ہے کہ جہری رکعت میں امام کی قرآت کو توجہ سے سنو گویا کہ عمل ہو گیا اس آیت پر اذا قرع القرآن فاستمعو لہو وانسٹو البتہ سری رکعت ہے اس میں خود سورہ فاتحہ پڑھو اس لیے کہ اس وقت آپ سن نہیں رہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض جو مفتی حضرات ہیں حنفی مفتی حضرات تو اس میں بہت شدت سے کام لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی پہلی رکعت رہ گئی تھی آپ دوسری میں شریک ہوئے تو اب اگر آپ اپنی رکعت پہلی جو ہے پڑھنے کے لیے جبکہ باقی نمازی فارغ ہو گئے سلام پھر چکا امام سلام پھر چکا آپ کھڑے ہو کر جو رکعت پڑھ رہے ہیں تو شدت کی انتہائی ہے کہ اس رکعت میں بھی سورہ فاتحہ مت پڑھو صرف اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اب یہ چیز جو ہے میرے نظرین کہ انتہا پسندی والا معاملہ ہے بلکل اس معاملے میں بارحال درمیانی مسئلہ کیے ہے لیکن یہ کہ اس وقت جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا یہ میں نے بیان کر دیا اس لیے کہ یہ عملی مسئلہ ہے بہت سے حضرات کوئی سے سابقہ پیش آ سکتا ہے لیکن یہ کہ اصل بات جو اس وقت تو میری بحث تھی وہ یہ کہ یہ نماز کا جزوے لازم ہے پانچویں بحث یہ ہے کہ جزوے لازم نہیں یہی اصل نماز ہے یہی صلات ہے اس اعتبار سے ایک حدیث قدسی جو ہے اس کا ذرا لکھو یہاں پر جو لگا دو اب وہ وہ حدیث قدسی کے جو مسلم شریف میں ہے صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ حضور نے پوچھا کیفہ تقرعو فی السلاح نماز میں کیا پڑھتے ہو اور آپ حضرت عبی بن قابل سورہ فاتحہ پڑھیں لیکن یہ کہ یہ تو ہوا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا دوسری حدیث جو ہے یہ حدیث قدسی ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے اللہ کا ایک فرمان حدیث قدسی اصل میں اسے کہا جاتا ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ یوں فرماتا ہے وہ اگرچہ قرآن تو نہیں ہے وہ وہ وحی جلی نہیں ہے جو قرآن میں شامل ہو لیکن یہ کہ وحی خفی جو ہے اس کے ذمع میں یہ کہا جائے گا کہ وہ سب سے بلند ترین وحی خفی ہیں یوں کہیے کہ وہ جو وحی خفی میں جو درجے ہو سکتے ہیں ان میں بلند ترین درجہ حدیث قدسی کا ہے اس کے الفاظ نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت السلاة بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو نصفوں میں دو آدھے آدھے حصوں میں فنصف حالی و نصف حال عبدی تو اس کا آدھا حصہ تو میرے لئے ہے اور آدھا حصہ آگے وہ بڑھاؤ نصف حال عبدی اور اس کا آدھا حصہ میرے بندے کے لئے اور اس کے بعد فرمایا جو نیچے الفاظ ہیں ول عبدی ماسال اور میرے بندے کو مل گیا میں نے عطا کر دیا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں گرانٹڈ میں نے بندے کو دیا ول عبدی میرے بندے کا ہو گیا ماسال جو اس نے مانگا یہاں پہ حدیث قدسی تو ختم ہو جاتی ہے البتہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں درج نہیں ہے حضور نے پھر اس کی وضاحت فرمائی إِذَا قَالَلْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَّمِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَا حَمِدْنِي عَبْدِي جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی وَإِذَا قَالَلْعَبْدُ جب بندہ کہتا ہے الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ یقول اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین قال اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میری عظمت بیان کی اب یہ تین چیزیں جو ہے تین آیات گویا کہ یہ کل کی کل اللہ کے لیے ہوئی اللہ کی حمد اللہ کی سنا اللہ کی تمجید تحمید تمجید سنا اللہ کے لیے جب بندہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے یہاں پر آکر گویا کہ ایک چیز جڑ گئی ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے اس لیے کہ مدد کس کو درکار ہے بندے کے لیے ہے عبادت اللہ کے لیے اور مدد بندے کے لیے استعانت کا رخ بندے کی طرف ہے عبادت کا رخ اللہ کی طرف ہے لہذا چوتھی آیت کے بارے میں فرمایا حَذَ مَا بَيْنِ وَبَيْنِ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَعْسَال اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا اس نے میری مدد چاہی اور میں نے گرانٹ کرنی میری مدد اس کے شامل حال رہے گی اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ بندہ کہتا ہے یہ کل کا کل میرے بندے کے لیے اس نے مجھ سے ہدایت طلب کی ہے اس نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے میں نے اس کو ہدایت دی تو یہ در حقیقت بہترین تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ایک مرتبہ پھر کرو ایک پلڑا نمائن کر دو پہلی مرتبہ اور پھر دوسرا پلڑا اس کو ہم انشاءاللہ اس کی کچھ فوٹو سٹیٹ میں نکلوائیں گے اور یہ آپ حضرات کو ہم دے دیں گے بعد میں اس وقت دوبارہ نوٹ کر لیجئے دیکھئے ترازو کی شکل میں اگرچہ ہمارے ایک دوست نے جو آرٹ کی تعلیم امریکہ سے حاصل کر کے آئے ہیں اس سے زیادہ آرٹسٹک فارم نے بھی بنا دیا ہے اس ترازو کو لیکن یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات شاید عام لوگوں کی زیادہ نزدی کو درہا پہلا پڑھا رکھو ادھر لاؤ دیکھئے یہ جو ترازو کی ڈنڈی ہے اس کے درمیان میں یہ واو لگا ہوا ہے اوپر یہ گویا کہ اس ترازو کی مٹھ جس کو پکڑا جاتا ہے ترازو کو جس سے پکڑا جاتا ہے جس سے وہ ہینک کرتی ہے اس کے ادھر وہ آدھا حصہ ہے ڈنڈی کا یا کا نعبود اور اس کے ساتھ وہ تین زنجیروں سے پڑھ رہا ہے یہ تین آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ابھی ادھر نہیں رکھو نہ کہاں لے کے جا رہے ہیں درہا اور اوپر کرو اس کو یہ نصف حالی اسی لئے اس ترازو میں آپ نے دیکھا کہ ان تین آیات کو میں نے لکھوایا ہے نیچے سے اوپر کی طرف ان کا رخ کدھر ہے یہ تین آیات جا کر جڑتی ہیں یا کا نعبود ان تین آیات کا منطقی نتیجہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان تینوں کا منطقی نتیجہ ایا کا نعبود اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں نہیں تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اب دوسرا پڑھا اللہ وَا ایا کا نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے اس کی پھر آیات میں نے لکھوائیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف اس لئے کہ یہ اس کی تشریح اور تفصیل ہے یہ تین زنجیریں ہیں جن سے یہ جو استعانت والا پلڑا ہے اور ہدایت طلب کرنے والا پلڑا ایا کا نستعین کے ساتھ منسلک ہے اب دوبارہ غور کیجئے جو اس کے اوپر عنوان ہم نے قائم کیا ہے حضور کے نقل کردہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان قسمت السلاة بینی و بین عبدی نصفین میں نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا دو نصف اور اس قدر مکمل تقسیم ہے یہ کہ واو درمیان میں ہے اور اس واو کے ساتھ ایک ڈنڈی کا ایک سائٹ ڈنڈی کا دوسرا سائٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور یہ تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نستعین کے ساتھ اہدن السلاة المستقیم سلاة اللہذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالدین بس ایک فرق نوٹ کیجئے کہ یہ جو دعا ہے اصل نماز اس لیے کہ نماز کا اصل مفہوم کیا ہے نماز کے بارے میں یہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں صلاحات کا لفظ جو ہے اس کا نووی مفہوم تو ہے سب سے زیادہ حرارت حاصل کرنا آگ تاپنا اس سے اصل مقصود کیا ہے یہ میں پھر کبھی اس کو کسی اور موقع پر تفصیل سے انس کروں گا اس وقت ہمارے مضمون سے یہ بات ذرا زیادہ ہٹ جائے گی لیکن اس سے جو مراد لیا گیا ہے صلاحات سے الصلاحات و الدعا یا صلاحات کے معنی ہے متوجہ ہونا اور یہ صلاحات کا لفظ دونوں طرف استعمال ہوگا بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف تو دعا درخواست اپنے لئے کچھ مانگنے کے لئے لہذا بندے کی طرف سے جب صلاحات کا لفظ آئے گا تو دعا اور کچھ طلب کرنا درخواست پیش کرنا بندہ جب متوجہ ہونا اللہ جب متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف انعیت شفقت رحمت یہ انعیت شفقت رحمت یہ اللہ کی صلاحات ہے اور دعا اور اللہ سے درخواست کرنا اور مانگنا یہ بندے کی صلاحات ہے اس لئے صلاح علا کا لفظ آئے گا اللہ تم پر جو ہے وہ توجہ ہوتا ہے اپنی انعیتوں کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی شفقتوں کے ساتھ یہی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہم صلع علا محمد وعلی محمد پروردگار بھیج درود کیا معنی اپنی رحمت ہے اپنی شفقت ہے اپنی انعیت ہے نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن بندے کے لئے جب لفظ آئے گا تو لفظ توجہ جو ہے وہ گویا کہ مشترک ہے اور نماز کا افتتاح جو ہے وہ بھی اسی کلمے سے ہونا چاہیے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتْرَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ حَنِیفًا وَمَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ بندہ متوجہ ہوگا تو اللہ سے مانگے گا دعا کرے گا استغفار کرے گا اللہ سے سوال کرے گا اس لئے میں نے وہ نام آپ کو گنوائے تھے یہ سورت جو ہے سورت الدعا ہے یہ سورت السلات ہے یہ سورت السوال ہے یہ سورت المناجات ہے تو اس نماز کا اصل حصہ جزوے لاینفق بلکہ اصل نماز یہ سورہ فاتحہ ہے فرق یہ ہے کہ اس مصف کا اختتام ہوتا ہے معوزتین پر وہاں پر قل کا لفظ آیا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہاں قل کا لفظ نہیں آیا بلکہ یہ کہ دعا گویا کہ تلقین کر دی ہے اللہ نے اور اس کا جو اصل سبب ہے وہ میں اپنی اگلی بحث میں بیان کر رہا ہوں لیکن اس وقت اس تجزیہ کے حوالے سے چند مباحث ہیں جو اختلافی ہیں ان کو در اچھی طرح سمجھ دیجئے پہلا اختلاف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں اس میں بھی مدینہ بشرہ اور شام کے قرآہ قرآت خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا فن ہے ان کی رائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمہم اللہ ان تمام ایمہ قرآت پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں امام ابو حنیفہ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں ان کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ صرف صورت النمل کا جز ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط نکھا تھا ملکہ اس سبا کو اس میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی کسی صورت کا یہ جز نہیں ہے صورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے اور کسی صورت کا جز نہیں ہے یہ صرف تبرک کے طور پر یا صورتوں میں فصل کرنے کے لیے یہ صورت جو ہے مصف میں درش کی جاتی ہے یہ آیت آیت بسم اللہ لہذا اس کی گنتی بھی نہیں ہوگی شمار میں بھی اس کو بار بار نہیں لائے جائے گا اور کسی بھی صورت کا یہ جز نہیں ہے سوائے صورہ توبہ کے ہر صورت سے پہلے یہ صرف تبرک کے طور پر اور ایک علامت کے طور پر کہ یہاں ایک صورت ختم ہو گئی دوسری صورت شروع ہو رہی ہے تو درمیان میں یہ آیت درج کر دی جاتی ہے ورنہ یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے یہ رائے ہے مدینہ بسرہ اور شام کے قرآ کی اور یہی رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری رائے ہے اس کے بالکل برکس مکہ اور کوفے کے قرآ اور ایمہ میں ایمہ اربعہ میں سے امام شافی کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر صورت کی جزو ہے چنانچہ صورہ فاتحہ میں بھی اس آیت بسم اللہ کو شامل کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو مسلک سلفی مسلک ہے اہلِ حدیث عدرات وہ جب جہری رکعت میں کوئی امام قرآت کرتا ہے تو آیت بسم اللہ کو بھی مبلن دعواز سے پڑھتا ہے عام طور پر حنفی جو ہے اس کو پڑھتے ہیں شروع کی پہلی رکعت میں لیکن یہ کہ وہ اخفہ کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ ان حضرات نے چونکہ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا جزوے لازم ہے لہذا وہ جب جہری قرآت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ صرف اختلاف جو ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی جو اصل بنیاد ہے آپ پر واضح ہو جائے ورنہ ان چیزوں کی قطن کوئی اہمیت نہیں لیکن یہ کہ علمی طور پر یہ مسئلہ جان لیجئے میری رائے اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے ساتھ ہے یہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے اور مجھے اس پر جو انشراء حاصل ہوا ہے وہ اس حدیث قدسی سے حاصل ہوا ہے قسم تو صلاة بینی و بین عبدی نصفین وہاں تو بات شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے اس میں بسم اللہ کا پہلے ذکر ہے ہی اس اعتبار سے پورا انشراء صدر ہے مجھے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے دوسرا جو اختلاف ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی تعداد آیات کے بارے میں ہے تقریباً اس پر اجماع ہے اور اس حدیث کی وجہ سے اجماع ہو جائے گا لا محالا سبعام من المثانی یہی ہے تو جب سبعام من المثانی یہ ہے تو سات آیتیں ہیں اس کی اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی لیکن میں آپ کو صرف یہ چونکہ شاز آرابی موجود ہیں لہذا وہ بتا رہا ہوں بعض لوگوں کے نزدیک چھ آیات بھی ہیں وہ آخری جو دو آیات ہم سمجھتے ہیں عام طور پر اسے ایک ہی آیت شمار کرتے ہیں تو گویا کہ اب وہ ساتھ کے بیائے چھے رہ گئیں ان میں سے بعض ادرات وہ ہیں جو ان دونوں آیتوں کو ایک شمار کرتے ہیں لیکن آیتیں بسم اللہ کو شامل کر لیتے ہیں پھر ساتھ ہو گئے آیتیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت یوں اگر شمار کریں گے تو آخری دو آیتیں جو ہیں ان کو اگر ایک شمار کر لیا جائے سلاة اللہ زینان امت علیہم غیر المغضوب علیہم ورد دعا اللی تو پھر تعداد وہی ساتھ رہ جائے گی بعض ادرات یہ جو درمیان والی آیت ہے یہ جو ڈنڈی ہے اس ترازو کی اور اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ دو مکمل جملوں پر مشتمل ایک آیت ہے ایاک نابد مکمل جملہ ہے ایاک نستعین مکمل جملہ ہے درمیان میں حرف اعتف ہے بعض ادرات اس کو دو آیتیں شمار کرتے ہیں اب دو آیتیں شمار کر کے پھر اس کی تعداد جو ہے آٹھ بن جائے گی اور جو حضرات آیتیں بسم اللہ کو بھی شامل کریں گے اور اس کے بھی دو آیتیں مانیں گے ان کے نزدیک تعداد نو چلی جائے گی یہ ہے شاز آرہ چھے آٹھ نو لیکن تقریباً اجماع ساتھ پر ہیں اور میرے نزدیک یہ حدیث قدسی معین کر رہی ہے یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ درمیان کی چوتھی آیت یہ تو در حقیقت انٹر لوکنگ ہے یہ تو یہ لفظ استعمال میں کر رہا ہوں اگرچہ یہ لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے تشبیح سمجھ لیجئے بلا تشبیح بلا تمثیل یہ مسافہ ہو رہا ہے بندے کا پروردگار کے ساتھ جیسے بیعت ہوتی ہے مسافہ ہوتا ہے اور جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے وہ غیر مرئی ہاتھ ہے نظر نہیں آتا لیکن یہ کہ در حقیقت یہ مسافہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ معاہدہ ہے یہ مسافہ معاہدہ یہ در حقیقت یہ ایک ہی وزن پر باب مفعلہ کے یہ مسدر ہیں یہ معاہدہ اسی لئے کس قدر پیارے الفاظِ حدیثِ قدسی کے حازہ ما بینی و بین عبدی معاہدے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں دو فریق بندے کا اہد یہ ہے کہ یاک نعبد اور اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے ہدایت میرے ذمہ انہا علینا للہدا و انہا لنا للآخرة والعولا ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہیں یہ وعدہ اللہ نے کیا اور یہ گویا کہ حازہ ما بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال اور دیا میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا جو اس نے سوال کیا اس اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ یہ درمیانی آیت ایک ہی ہے اور تقسیم صحیح اسی طرح ہوتی ہے پہلی تین آیات اس سے پہلے آیت بسم اللہ کو شامل کر لیجئے وہ چار بن جائیں گی وہ برابر کے دو حصوں میں تقسیم ناممکن ہو جائے گی وہ تین آیتیں ہیں جیسے کہ وہ تین لڑیوں کی شکل میں نظر آئیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولداللین تو یہ جو تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اس حدیث قدسی کے حوالے سے تو بہت سے یہ مختلفی مسائل ویسے یہ کہ اس کے لیے دلائل اور اس کے دلائل ادھر سے ادھر سے کیے جائیں تو بحث الڈ جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث قدسی نے ان تمام مسائل کے حق میں ان کے زمن میں قول فیصل ہمیں عطا فرما دیا ہے جس پر پورا انشراح ہمیں حاصل ہو سکتا ہے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے میرا تو ارادہ تھا اصل مضمون آج مزید شروع کرنے کا کہ اس کا اصل مضمون ہے کیا یہ تو در حقیقت قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے لیے جڑ اور بنیاد اور اساس کا درجہ رکھتی ہے ام القرآن کیوں ہے اساس القرآن کیوں ہے لیکن یہ کہ اب اس کا وقت آج نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ کل کریں گے لیکن ایک ذرا اس کا نہوی تجزیہ بھی کر لیجئے پہلی تین آیات اگرچہ صرف پہلی آیت میں دو الفاظ بھی مکمل جملہ بن جاتے ہیں الحمدللہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا جملہ مکمل ہو گیا لیکن اس کے بعد پوری تین آیتیں آپ پڑھ جائیے یہ اسی کے ساتھ شامل ہوتی چلی جائیں گی علیدہ جملہ کوئی نہیں آیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں آیتیں ایک ہی مکمل جملہ بنتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو تمام جہانوں کا رب ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے یہ تمام جو آ رہا ہے رب العالمین یہ بھی اللہ کا بدل ہے یا اللہ کی صفت ہے الرحمن اللہ کی صفت دوم الرحیم اللہ کی صفت سوم مالک یوم الدین اللہ کی صفت چہارم یہ تمام صفات ہیں اصل میں در حقیقت ایک ہی جملہ بنے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی طرح پڑھ رہا جو دوسرا ہے ترازو کا اس کو لیجئے اہدن السراط المستقیم مکمل جملہ ہے لیکن اگلی دو آیتیں اسی کے ساتھ جڑیں گی تو جملہ بنے گا ورنہ وہ اپنی جگہ پر مکمل جملہ نہیں ہے وہ اسی کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو سورة العصر کے ذمین میں بتایا سورة العصر تین آیات پر مشتمل ہے مکمل جملہ درمیانی آیت مکمل جملہ ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر لیکن والعصر بھی اس کے ساتھ سامن ہوگا تو معنی دے گا قسم کھائی جا رہی ہے قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر اور تیسری آیت یہ بھی اس درمیانی آیت کے ساتھ جڑے گا تو اس کا مفہوم نکلے گا استثناء بیان ہو رہا ہے لیکن مستثناء من ہو نہ ہو کس چیز سے مستثناء تو اس کا کوئی مفہوم معین نہیں ہوتا لہذا ایک ہی جملہ بنا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک جملہ ہے اہدن السراط المستقیم اسی سراط المستقیم کی وضاحت ہو رہی ہے سراط اللذین آنمتا علیہم اس کا بدل غیر المغضوب علیہم وَلَقْضَالِينَ يَا نَمْتَ عَلَيْهِم الَّذِينَ آنمتَ عَلَيْهِم کا بدل جملہ ایک ہی بنا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَقْضَالِينَ البتہ درمیانی آیت آیت نمبر چار جو اس کی اس اعتبار سے اہم ترین آیت ہے انٹرلوک جہاں ہو رہا ہے یہ دو حصے آ کر جہاں جڑ رہے ہیں جو مصافے کی آیت ہے معاہدے کی آیت ہے یہ اس ایک آیت میں دو جملے مکمل ہیں ایاکن آبد و ایاکن استعین دو جملے ہیں جن کو حرف عطف جوڑ رہا ہے تو یہ اس کا ہم نے نحوی تجزیہ بھی کر لیا اب انشاءاللہ کل اصل گفتگو شروع ہوگی اس سورہ فاتحہ کا اصل مضمون کیا ہے اور اس کا اصل میں قلید اس کی کیا ہے ہمیں معین کرنا چاہیے کہ اس سورت کا اصل مخاطب ہے کون بلکہ قرآن مجید کے اصل مخاطب کون ہے یہ ایک نئے عنوان سے اور نئے انداز میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اور یہ حکمت قرآنی کے لیے ایک بہت بڑی قلید ہے اس کو اس انداز میں میں نے آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کیا اس کی طرف ذہن انہی دنوں میں جبکہ میں غور کر رہا تھا یہ دور سانی جو شروع کر رہے ہیں تو انسانی ذہن جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے تو اس بات کی طرف ذہن منتقل ہوا اصل مخاطب قرآن کے کون ہے اس کو معین کر لیں تو قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے بہت سے پہلو جو ہے وہ روشن مجید کے حکمت اور فلسفے کے لیے